بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کے ککٹل بریڈ نہیں کر رہے ہیں یا بریڈ کر رہے ہیں تو انڈے خراب ہو رہے ہیں یا بچے انڈوں میں ہی مر جاتے ہیں یا بچے کم ایج میں ہی سیلف ہونے سے پہلے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اگر آپ کے برس کے ساتھ بھی یہ ایشوز چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ککٹل کامیاب بریڈنگ کریں گے اور جتنے انڈے دیں گے ان میں سے اتنے ہی بچے نکلیں گے ایک بھی انڈا انفلٹائل نہیں ہوگا اور جو انڈوں میں سے بچے نکلیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہیلتھی ہوں گے ایکٹیو ہوں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اگر آپ بھی اسی طرح کی کامیاب بریڈنگ چاہتے ہیں تو ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے چینل کی فریم میمبرشپ لینے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو کلیپ کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں تو چلیے بینہ وقت زائے کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم برس کو اچھی خوراک دیتے ہیں ٹائم پر سوپ فوٹ دیتے ہیں لیکن پھر بھی کاؤکل بریڈ نہیں کرتے اور اگر بریڈ کر بھی دیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بریڈنگ ضائع کر دیتے ہیں اور اس لئے پھر لاسٹ میں ان کو بریڈنگ فارمولا یوز کروا جاتا ہے تاکہ برس کی بریڈنگ کو کامیاب بنایا جا سکے لیکن مختلف قسم کے بریڈنگ فارمولا یوز کروانے کے باوجود بھی برس بریڈ نہیں کرتے وہ بریڈنگ ضائع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کہیں غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوکٹل بریڈنگ نہیں کر رہے یا وہ بریڈنگ ضائع کر رہے ہیں نمبر ون پر آپ نے کوکٹل کو جب بھی بریڈنگ پر لگانا ہے تو اس کے اندر پہلے اچھے سے میل فی میل ایڈنٹیفائی کر لینا ہے کیونکہ جب بھی آپ مارکیٹ سے کوکٹل خریدے تو ہنڈر پسند میل فی میل کنفرم کر کے لیں کیونکہ اس کے بغیر کوکٹل کی بریڈنگ ایمپوسیبل ہے بلکہ کسی بھی برس کی بریڈنگ ناممکن ہے اور سب سے خاص چیز کے برس جو ہے وہ فلائنگ میں ہونے چاہیے اگر برس کی فلائنگ نہیں ہوگی تو آپ کے برس اچھی بریڈنگ نہیں کریں گے کیونکہ جن برس کی فلائنگ نہیں ہوتی ان کی بریڈنگ میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اسی طرح کوکٹل کے جنڈر میں میل فی میل لازمی ایڈنٹیفائی کر لیں کیونکہ اگر دونوں میل ہوں گے تب بھی وہ بریڈ نہیں کریں گے اگر دونوں فی میل ہوں گی تو وہ انڈے انفلٹائل دیں گی جن میں سے بچے نہیں نکلیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی کوکٹل خریدنے ہیں یا آپ نے جو بھی اپنے پاس برٹ رکھیں ان کی ایج مکمل ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوکٹل کی ایج مکمل نہیں ہوگی تو وہ آپ کے برس بریڈ نہیں کریں گے کیونکہ ڈیڈ انشاءال انڈے کا انفلٹائل آنا یا بچے ایکسپائر ہو جانا اس کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ کوکٹل کو کم ایج بھی بریڈنگ پر لگا دیے جاتا ہے جس وجہ سے یہ سارے ایشوز آتے ہیں تو آپ نے کوکٹل کو بریڈنگ سے لگانے سے پہلے اس کی ایج کو کمپلیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کے کوکٹل بریڈنگ کے دوران کسی کے سنکھا کوئی مسئلہ نہ کریں نمبر ڈوبر آپ نے کوکٹل کو کیج بڑے سائز کا دینا ہے کیونکہ کوکٹل ایک بڑا بڑا ہے تو اس لیے اس کی فلائنگ کے لیے کیج بھی بڑا ہی ہونا چاہیے اور کم از کم اس کے کیج کی لمبائی جو ہے وہ چار فوٹ ہونی چاہیے تین فوٹ اس کی انچائی ہونی چاہیے اور دو فوٹ اس کی ڈیٹ ہونی چاہیے اور کوکٹل جتنی اچھی فلائنگ کریں گے یہ بریڈنگ بھی اتنی ہی لا جواب کریں گے اور کیونکہ چھوٹے کیج میں کوکٹل کے نیل ٹیل اور پر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹیل بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس لیے آپ نے کیج ان کو بڑے سائز کا دینا ہے تو اس لیے کوکٹل کی اونچی فلائنگ کے لیے اور ان کی اچھی بریڈنگ کے لیے اور ان کی اچھی ہیلتھ کے لیے کیج کا بڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نمبر تری پر کوکٹل کے کیج میں سٹک مضبوطی سے لگانی ہے کیونکہ کوکٹل بڑا بڑا ہے تو اس لیے اس کے دوسری برڈز کی نسبل اس کا ویڈ بھی زیادہ ہوتا ہے تو بریڈنگ کے دوران جب کوکٹل میٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی سٹک ہلنی نہیں چاہیے کیونکہ اگر سٹک ہلتی رہی تو اس سے برڈز گر سکتے ہیں اور ٹھیک سے میٹنگ نہ ہوئی تو انڈے انفلٹ آئل آئیں گے جن میں سے بچے نہیں نکلیں گے اور اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہوگا تو اس لیے آپ نے اس ٹک کو فیکس کر کے لگانا ہے تاکہ کوکٹل ٹھیک سے زیادہ دیر تک میٹنگ کرسکے کیونکہ کوکٹل جتنی زیادہ دیر تک میٹنگ کریں گے اتنی ہی زیادہ بریڈنگ اچھی ہوگی اور زیادہ انڈے دیں گے ان میں سے اتنی ہی زیادہ بچے نکلیں گے اور لاس والی پوائنٹ کو آپ نے لازمی فوکس کر کے سننا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسا بائن آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے برس کا ایک بھی چک ایکسپائر نہیں ہوگا اور ایک بھی انڈا ضائع نہیں ہوگا تو آپ نے اسے لازمی سننا ہے نمبر فور پر آپ نے کوکٹل کو مٹکی نہیں دینی بلکہ باکس پروائیڈ کرنا ہے اور باکس جو ہے وہ بڑی سائز کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر باکس چھوٹا ہوگا تو اس میں اکثر انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اور کوکٹل کے پاؤں کے نیچے آکر ہی بچے دپ کے مر جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوکٹل کو باکس بڑی سائز کا دینا ہے اور باکس کیج کے باہر ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے برز کو کیج میں ایکسٹر سپیس مل جاتی ہے اور برز آسانی سے کیج میں پھر سکتے ہیں اور ریلیکس رہتے ہیں اور اگر کیج زیادہ بڑا ہے تو آپ باکس کو کیج کے اندر بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے اچھے سے ہینگر کے لگانا ہے باکس ہلنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر باکس ہلے گا تو کوکٹل انڈے چھوڑ دیں گے یا انڈے توڑ دیں گے اور پوسیبل ہے کہ اگر انہوں نے چکس نکالے ہوئیں تو چکس کو مار دیں گے چھوڑ دیں گے یا انہیں فیڈ کروانا ہی چھوڑ دیں گے نمبر پانچ پر آپ نے ان کو بریڈنگ کے دوران سوفٹ فوڈ لازمی دینا ہے کیونکہ کوکٹل جو ہے وہ سوفٹ فوڈ پر بہت زیادہ دھیان دیتا ہے تو اس لئے آپ نے ان کو سوفٹ فوڈ لازمی پروائیڈ کرنا ہے اور کوکٹل کو سوفٹ فوڈ دینے کا سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ سبہ کا ہے تو آپ نے سبہ کے وقت ان کو سوفٹ فوڈ پروائیڈ کرنا ہے آپ دن کے کسی بھی حصے میں ان کو سوفٹ فوڈ نہیں دے سکتے صرف سبہ کے وقت ہی آپ نے ان کو سوفٹ فوڈ دینا ہے اور سوفٹ فوڈ میں آپ ان کو ابلی ہوئی گندم دے سکتے ہیں بھیگی ہوئی ڈالیں دے سکتے ہیں سپراؤچ دے سکتے ہیں ابلی ہوئی چاول دے سکتے ہیں سبزیوں میں آپ کسی بھی طرح کی ویجیٹیبل دے سکتے ہیں پھل دے سکتے ہیں اور کچھ مکائی بھی دے سکتے ہیں بریڈنگ فوڈ اور بریڈنگ فارمولیس پر آلیڈی ویڈیو اپلوڈیڈ ہے اس کے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے بہت سارے دوستوں کو اس سے اچھی بریڈنگ ملی ہے تو آپ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے برڈ سے اچھی بریڈنگ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے لبڈز بریڈ نہیں کر رہے ہیں یا آپ سمپل فیشر سے البانی ریڈا اس کے چکس نکلوا کر برڈ سے زیادہ پروفیٹ ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ویڈیوز دے سکتے ہیں ان کے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے اور بھی انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈ سکرین پر اور آئی کارڈ پر بھی ہماری ویڈیو مینشنڈ ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں اپنے فائنل پوائنٹ کے جس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور کوکٹیل کا ایک بھی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا بریڈنگ زبردست آئے گی کوکٹیل اچھے چھے ساست انڈے دیں گے اور سب بندوں سے بچے بھی نکلیں گے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بریڈنگ کو دوران آپ کا ایک بھی چک ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے تو نمبر ون پر آپ نے کوکٹیل کو بریڈنگ کے دوران چوبیس گھنٹے لائٹ پروائیڈ کرنی ہے تاکہ رات کے وقت کوکٹیل کو بچوں کو فیڈ کروانے میں آسانی ہو اور اکثر اسی وجہ سے کوکٹیل کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے اور کوکٹیل چکس کو فیڈ نہیں کروا پاتے چوڑے پوائنٹس بتائیں ہیں آپ نے ان کو لازمی فوکس کرنا ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے بریڈنگ ضائع ہو جاتی ہے اور اگر آپ ان پوائنٹس پر امپلیمنٹ کریں گے ان پوائنٹس پر عمل کریں گے غور کریں گے تو آپ کو لا جواب بریڈنگ ملے گی اور آپ کو پروفٹ بھی ڈبل ہو جائے گا تو فرنڈز اب کچھ دوستوں کے نام لینا چاہوں گا جو ہمارے ویڈیو پہ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں احمد الدین شیخ آصف عمرزادہ عوان برز بریڈنگ ناصر محمود فرحان علی میاں تنویر فرام لاہور اور محمد حشیر تو فرنڈز یہ وہ دوست ہیں جو ہمارے ویڈیو پہ چھے کمنٹس کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کمنٹس کو اور آپ کے نام کو ہم اپنی ویڈیو میں منشن کریں تو آپ اپنا نام اور اپنی سیڈی کا نام لکھ کے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمیں برز کے بارے میں کسی زنگبہ کوئی کوششن کرنا جاتے ہیں تو ہم ہر کوششن کا لازمی آنسر کرتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو برز کے بارے میں آپ کسی قسم کا کوئی بھی کوششن ہم سے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کوئی برز کی ڈیمانڈ دینا چاہتے ہیں کسی ویڈیو کی ڈیمانڈ کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ پر بھی ہم ویڈیو لازمی بنائیں گے جیسے کہ ان دوستوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کے ککٹل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی آنسر ہم لازمی دیں گے تو اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تھا کہ آنے والے کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں تو فرنس برز کے چکس کی جلدی گروت کے لیے آپ ان کو ابلیوے چاول دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور فیڈ ہوتا ہے اس سے آپ کے برز کا سائز بہت زیادہ امپروف ہوگا تو ان چکس ہیں اس سے بہت زیادہ سائز امپروف کریں گے اور جلدی ان کی گروت ہو جائے گی انشاءاللہ وقت سے پہلے پہلے ہی سیلف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے ان کو ہفتے میں دو مرتبہ لازمی پالک یوز کروانی ہے پالک میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے تو اسے آپ کے برز میں ہر طرح کے برے بیکٹیریا اور بیماریوں سے بچ جائیں گے اگر آپ بھی ہم سے کسی کے دسم کا کوئی برز کے بارے میں کوششن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم لازمی دیں گے اور اس کا جواب آپ کے کمنٹ کو بھی اپنے ویڈیو میں لازمی منشن کریں گے تو فرنٹز آئے ہاں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے یا تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیتا ہے کہنے والی کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ این اینا در ویڈیو میں تو وی ایمان اللہ اللہ حافظ